بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مناظرہ جو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہو بانی دارالعلوم دیوبند کا پادریوں کے ساتھ ہوا تھا اس میں سے ایک چھوٹا سا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پادری اعتراض کرتا ہے کہتا ہے کہ تمہارے نبی سے یعنی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام یہ افضل ہیں کیوں؟ دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ ہماری جو نبی تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور تمہارے نبی پھر وہ کہتا ہے تمہارے نبی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے اسی لئے ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں آلہ ہیں زبردست دلیل دیتا ہے لیکن سامنے کون موجود ہیں؟ حجت الاسلام جس کا لقب اسلام کی دلیل اور اسلام کی حجت ہے اسلام کو واضح کرنے والا ہے وہ سامنے بیٹھیں اب جواب ذرا سمجھ لیجئے کیا خوب جواب حضرت نے دیا جواب یہ دیا کہ تمہیں بھی معلوم ہے ہم بھی جانتے ہیں اور کوئی اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کنکری لے کے آتا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے آتا ہے پتھر کے ریزے لے کے آتا ہے کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اگر تم بتا دوگے تو میں ایمان لے آؤں گا تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ میں کیا کہوں گا؟ وہ ہی کہے گا میں کون ہوں؟ تو پتھر بولنے لگتا ہے پتھر کہنے لگتا ہے جو ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انم محمد عبدہ و رسولہ صاف صاف تو اب جو ہے حضرت نے کہا کہ یہ بتاؤ جب تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم مانتے ہیں ہم نبی کے انکار نہیں کر سکتے لیکن افضل ہمارے نبی ہیں وہ اس طرح سے جو مرا ہوا تھا جو مردہ تھا مرنے سے پہلے وہ زندہ تھا یا نہیں تھا بلکل زندہ تھا کہتا ہے پاتری بلکل زندہ تھا زندہ تھا مر گیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اسے زندہ کیا لیکن حضرت نے جواب دیا قاسم نانوتوی حجت الاسلام نور اللہ مرقدہو نے لیکن ہمارے نبی کا درجہ اور بلند ہے کیونکہ ہمارے نبی اس چیز کو زندہ کر دیتے تھے اس سے کلمہ پڑھوا دیتے تھے اس سے بات کروا دیتے تھے جس میں پہلے سے جانی نہیں تھی تمہارے نبی تو اسے زندہ کرتے تھے جو پہلے سے جان تھی پھر مر گیا تھا پھر زندہ ہو گیا ایک طریقے سے زندگی کی نسبت تھی ہمارے نبی نے وہ موجزہ دکھایا کہ جس سے تمہارے نبی کے تمہارے نبی سے افضل ہونے میں کوئی شبا نہیں کیونکہ ہمارے نبی نے تو ایک بے جان چیز کو جس میں پہلے سے بھی جان نہیں تھی اس کو زندہ کر دیا اس سے کلمہ پڑھوا دیا پادری پھر اعتراض کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تمہارے نبی اور یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں برابر ہیں کیوں اس لیے کہ حضرت موسیٰ لاتھی جو ہے مشہور واقعہ ہے لاتھی ساپ بن جاتا تھا ازدہ بن جاتا تھا تو پھر حضرت موسیٰ بھی جو ہیں وہ ایک لاتھی کو ساپ بنا دیتے تھے تو لہٰذا تمہارے نبی اور حضرت موسیٰ دونوں برابر ہو گئے پھر تمہارے نبی افضل کہاں رہے کیا خطرنا کے اعتراض تھا حضرت نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ نہیں پھر بھی ہمارے نبی آلہ ہیں پھر بھی ہمارے نبی افضل ہیں کیوں اور سمجھ لیجئے حضرت نے دلیل دی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس لاتھی کو ساپ بناتے تھے ساپ بن کر وہ زندہ ہوتا تھا ساپ ہر آدمی جانتا ہے ساپ زندہ ہے لیکن ہمارے نبی نے اس سے کلمہ پڑھوایا اسی کی حالت پہ یعنی پتھر پتھر جو کلمہ پڑھنے لگتا ہے وہ کوئی جاندار چیز بن کر کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ اپنی حالت پہ اسی حالت پہ پتھر رہتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے اسی طرح آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جمعہ کے موقع پہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک رونے کی آواز آتی ہے تو پھر لمبا واقعہ وہ چھوڑ دیتا ہوں میں مختصر بتاتا ہوں ایک خجور کی تہنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرتی تھی کیونکہ آپ علیہ السلام اس پر ٹیک لگایا کرتے تھے لمبی داستہ ہیں لمبا واقعہ ہے اسے نہیں بیان کر رہا ہوں لیکن اتنا کہہ دینا چاہوں گا وہ تہنی جس میں جان ہی نہیں ہے اور اپنی اسی اصلی حالت میں تہنی کے رہتے ہوئے وہ رونے لگتی ہے اس سے آواز آنے لگتی ہے اور تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے سب کے سب سنتے ہیں تو پھر یہ بتاؤ ایک وہ ہے جو اپنی اصلی حالت سے بدل کر اس حالت پہ آ جائے کہ جس پہ جان آ سکتی ہے اور وہ بانچیت کرنے لگے وہ دوڑنے لگے وہ بھاگنے لگے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہاں اسی حالت میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا اس سے بات کروانا یہ تو اور عالی ترجی کی بات ہوگی یہ تو اور بڑا کرشمہ ہوگا اب یہ جواب سن کر وہ پادری کے ہوسٹ اٹھ جاتے ہیں اب واقعتاً یہ جواب ہی ایسے ہی تھے اور حضرت قاسم نانوتوی حجت الاسلام بانیہ دارالعلوم دیوبند ہمارے اکابر ہیں ہمیں فخر ہے ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہمارے اکابر میں اور ہمارے بڑوں میں ہمارے اکابر میں ایسے ایسی سخصیتیں ہیں جو اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے پہ کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں